امام حسین کا ایک جملہ ہے یہ صبر ہی کے حوالے سے ذرا سن لیں گا اپنی اس بیٹی کے بارے میں کہ کس کا نام سکینہ ہے امام مظلوم کا یہ جملہ اپنی اس بیٹی کے بارے میں ہے جس کو وہ پیار سے سکینہ بڑھا سکینہ صبر سکینہ حسین جب امام مظلوم گل جنہ کے اوپر بیٹھے ہیں لخصت آخر کے بعد میدان میں جانے کے لئے تو ذل جنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دی اور امام نے ذل جنہ کے کان کے قریب اپنے لبوں کو دے جا کر موں کو دے جا کر ایک جملہ کہا کہ ذل جنہ یہ آخری سہمت ہے یعنی اب تک تو میدان میں گیا بھی اور واپس آیا بھی مگر اب یہ آخری سہمت ہے مگر ذل جنہ آگے نہیں بڑھتا اپنی زبانے بے زبانی سے متوجہ کیا امام حسین نے دیکھا کہ ذل جنہ کے پچھلے پیروں سے لپٹی میں سکینہ فریاد کر رہے ہیں کہ ذل جنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لی جائے صبح سے جو گیا وہ پلٹ کر واپس میرے بابا کو مقتل میں نہ لی جائے اب امام حسین نیچے اترتے ہیں کہ چند لمحوں کی داستہ میں سکینہ کو اپنے آغوش میں لیا اور کہنے لگے دائین ہی سکینہ لعلی آتی کے بھلما سکینہ مجھے جانے دے شاید میں تیرے لئے پانی لیا ہوئی صبح سے الاتش کی فریاد کرنے والی بچی اب جب پانی کا نام سنتی ہے تو کہتی ہے بابا میں پانی کا نام بھی نہیں دوں میں پانی کا ذکر بھی نہیں کروں بابا مجھے پانی نہیں چاہیے پھر آپ میں جانے میں مجھ جائیے میرے چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے نہ پانی آیا نہ چچا واپس آیا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے میں پانی کا نام بھی نہیں اب بعض علماء کے مطابق اس موقع پر امام حسین نے کیم لگا اے سکینہ تو میری نماز شب کی دعاوں کا نقیلہ ہے میں نے اپنے پروردگار سے تجھے نماز شب کی دعاوں میں مانگا تھا میں نے دعا مانگی تھی گیا پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی اتا کر پیجے سے میں بہت پیار کروں وہ مجھ سے بہت پیار کریں میرے بعد تیرے دین کی خاطر اسے تماشے لگے میں صبر کروں یہ جانتے ہوئے حسین ابن علی کے میرے بعد سکینہ کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے پھر کربلا میں لے کر آئے یہ صبر کی غیب منزل ہے جہاں کہ تابرین کے سردار بننے کا اعزاز واقعا حسین کو سوٹ کرتا ہے ڈیزرپ کرتے ہیں کہ میرے بعد تیرے دین کی خاطر اسے تماشے لگے میں صبر کرتے ہیں اب وہ بچی تو معصوم تین سال کی بچی شہادت کے موقع پر چار سال کی ہو گئی تھی تین سال کی بچی بابا کو دیکھ رہی ہے معصومیت کے ساتھ کہ بابا کیا بول رہا ہے کچھ سمجھا کچھ نہیں سمجھ میں آیا اور اب اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں اے سکینہ تو سینے پر سونے کیا دیئے میں کچھ دیر کے لیے ریکزار کربلا پر لیٹ جاتا ہوں تو اپنا سر میرے سینے پر رکھتے شاید تجھے سکون آ جائے امام حسین کچھ دیر کے لیے گرم ریت پر لیٹ گئے سکینہ نے اپنا رخصار بابا کے سینے پر رکھا آنکھ لگی آنکھ کھلی اور اب سکینہ کہتی ہے بابا ذرا مجھ اپنی گھوٹ سے اتار دی امام نے گھوٹ سے اتار دیا کہا جائیے بابا خدا آفر خزین کہتے ہیں سکینہ تھوڑی دیر پہلے تو تم مجھے روک رہی تھی اور اب کہہ رہی ہے جائیے خدا آفر کہاں بابا اب میں آپ کو کیسے روک سکتی ہوں ابھی میں نے خواب میں دادی پاطمہ زہرہ پر رکھے جو مجھے یہ کہہ رہے تھی سکینہ میرے حسین کا رازتہ نہ رو وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے میں نے اپنے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پا لیا جائیے بابا جائیے خدا آفر اور اب حسین جب جلجناب پر بیٹھے ہیں تو اس شان سے حملہ کیا ہے دیکھئے مغلوب ہونا حسین کو پسند نہیں ہے حسین شہادت کے لیے آمادہ ہیں تیار ہیں مگر پوری استقامت کے ساتھ میدان میں مقابلہ کرتے ہیں اور اس اعلان کے ساتھ اب بھوکے کی جنگ دیکھو اب پیاسے کی جنگ دیکھو اب اس کی جنگ دیکھو جس کا اٹھارہ برس کا علی اکبر مارا رہا ہے اب اس کی جنگ دیکھو جس کا چونتیس برس کا اب باز جیسا بھائی مارا گئے ہیں اور پھر جب پورات کے قریب پہنچے ہیں اب باز کا لاشہ نظر آیا رکابوں پر پاؤں ڈال کر بلند ہوئے اور کہنے لگے اب باز تم نے بھائی کی جنگ دیکھی جب تم لوگ میدان میں لڑ رہے تھے میں دادے شجاعت دے رہا تھا مرحبہ کہہ رہا تھا اب اپنے بھائی کی جنگ دیکھ کر مرحبہ نہیں کہو گے اب باز کے لاشے سے لینے والا نہیں ہے تو یہ ہمشیر موجود ہے یہ ثانی زہرہ موجود ہے مگر وزیزوں کو وقت آیا کہ جب فضا میں صدا گونجی ہے یا ایتو ہن نفس المطمئنہ ارجعی علیہ ربے کے راضیتم مرضیہ اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں حسین تو آمادہ تھے زخمی تھے اور زخمی ہوتے چلے تلواریں آئیں نیزے آئے تیر آئے جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے انہوں نے پتھر مارے امام زخمی ہوئے اور پھر اس کے بعد زلجنہ سے جب گر رہے تھے تو زمانے کے امام کی فریاد ہے وہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس جہید پر جو جب زین سے زمین پر آ رہا تھا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا پورا جس میں حسین تیروں پر معلق ہو چکا تھا بعض علماء کے مطابق حسین مظلوم نے زمین پر آنے کے لئے ہاتھوں سے جب زور لگایا ہے تو سینے میں موجود تیر پس سے نکلے پھر اس کے بعد حسین زمین کربلا پر آئے مقتصر کروں کہ حسین نے پیشانی سجدے میں رکھ دی پھر حسین نے سر نہیں اٹھایا حسین نے تو مناجات کی ہے کہ الہی قد وفید و بے آدی فا اوبے بے آدک اے پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کر اب تو اپنے وعدے کو پورا کر وہاں خینے کے پاس کیا حال ہے کہ وہ زلجنہ جو زمین کربلا پر حسین کو دیکھ رہا تھا اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور خیمے کے پاس آیا اور ہنہنانا شروع کیا خیموں سے سکینہ باہر آئی جب زلجنہ کو اس کیفیت میں دیکھا کہ پشت پر راکب موجود نہیں ہے سوار موجود نہیں ہے تو کچھ سمجھ میں تو آ گیا مگر وہ بچی کہنے لگی اے زلجنہ مجھے صرف اتنا بتا دے حل سکیابی ام قتل اچانت میرا بابا جب قتل ہو رہا تھا زبا ہو رہا تھا پانی مل گیا یا پیاسہ زبا کر دیا اے سکینہ یہ زلجنہ تجھے کیسے بتایا کہ تیرا بابا پیاسہ زبا ہوا مگر اسی موقع پر جب فضا میں یہ صدائیں گونجنے لگیں علاقت قتل الحسین و بکربلا علاقت زبہ الحسین و بکربلا تو جناب زینب سید سجاد کو بیدار کرتی ہیں اے بیٹا ذرا دیکھو یہ کیا ماجرہ اور کیا معاملہ ہے یہ کیا صدائیں ہیں جو گونج رہی ہیں یہ آندھیاں کیسی ہیں سید سجاد بیمار امام ایک ہاتھ سے کمر کو تھامتے ہوئے خیمے کے دروازے کے پاس پردے کے پاس آیا پردہ پلٹتا ہے اُلٹتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نوکہ نیزہ پر بابا کا سر بلند ہے بے اختیار زیارت کا جملہ آ گیا السلام علیکہ یا باب اللہ السلام علیکہ یا امنا رسول